السلام علیکم ورحمت اللہ امجد جاوید یہ سوال کرتے ہیں اثر سے پہلے کتنے بجے تک زہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اس بارے میں ضرور رہنمائی فرمائیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے دیکھیں سب سے کم وقت فجر کی نماز کا ہوتا ہے یعنی فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی سورج تلو ہوگا فجر کا وقت ختم ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ باقی جو زہر اثر مغرب اور عشاء کی نماز ہے ان نمازوں کا وقت دوسری نماز کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ اثر سے پہلے کتنے بجے تک زہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو زہر کی نماز کا وقت اثر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے یعنی اثر کا وقت جب تک شروع نہ ہو اس وقت تک آپ زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اثر کے بعد مغرب تک اثر کا وقت رہتا ہے لیکن اتنا تاخیر کرنا کہ سورج غروب ہونے کے قریب آ جائے یہ مقروح تحریمی ہے اثر میں لیکن اگر کسی نے اس دن کی اثر کی نماز نہیں پڑھی تو جب تک سورج غروب نہ ہو وہ اثر کی نماز ادا ہی پڑھے گا قضا نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ مغرب کا وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے اور عشاء کا وقت جو ہے وہ صبح طلوع فجر تک ہوتا ہے طلوع فجر تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں سب سے کم وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت ہے جیسے ہی سورج طلوع ہوگا فجر کا وقت ختم ہو جائے گا لیکن باقی جو نمازیں ہیں زہر اثر اور مغرب عشاء ان نمازوں کا وقت دوسری نماز کا وقت جب تک شروع نہیں ہوگا آپ وہ نماز ادا ہی پڑھیں گے قضا نہیں کریں گے جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو اب وہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی یعنی زہر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو اثر کی نماز کا وقت جب تک داخل نہ ہو اس وقت تک آپ زہر کی نماز ادا ہی پڑھیں گے لیکن جیسے ہی اثر کا وقت داخل ہو گیا شروع ہو گیا تو اب وہ زہر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی اب زہر کی نماز آپ قضا پڑھیں گے امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ